بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اس میں ساگر آپ کی شدت میں کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اکرام ایران اسرائیل ٹینشن نے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لیا ہے امریکہ نے اپنا نیمیٹس ائرکرافٹ کریئر جو آپ کو پتا ہے ان کا سب سے شاید مہنگا ائرکرافٹ کریئر ہے اسرائیل کی مدد کے لیے انہوں نے ادھر پرشنگلپ میں بھی دیا ہے موسنزادے کی شہادت پر ایران کی طرف سے بہت سخت ریکشن کا اعلان تو کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن طریقے سے اسرائیل پر حملے کریں گے اور اب حسن روحانی کے طرف سے یہ بات کہی جاری ہے کہ انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیلی امبیسیوں پر حملے کیے جائیں ناظرین اکرام ایران کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ تو آپ کو تھوڑی دیرے پتا لگی جائے گا کیونکہ اب صورتحال ایسے خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے ایران کا زیادہ نصار جو ہے وہ برائرہ سملوں کے بجائے ادھر سے یعنی ایجرین کی جو ملیشیاز ہیں مختلف ایران ملیشیہ خود وہاں پر ایرانی ملیشیہ ہے اس میں شام میں بیٹھی ہوئی ہے ادھر سے جو ان کی وہ جو شیعہ ملیشیاز ہیں ادھر سے بیروس سے لونان سے ان سے امید کریں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو بند ہے نا شہزادہ محمد بن سلمان یہ ایران اور ترکی کے معاملے میں تو بڑا ہی کانشیس ہے انہوں نے بندوبست کی ہوئے ہیں مثلا اس وقت ایران کا بڑا انحصار ہے شام پر اب شام کی صورتحال یہ ہے کہ جنابے والا تین بلین ڈالر تین بلین ڈالر اسے یو اے ای نے مدد دی ہوئی ہے اور ادھر سے سعودیہ مصر اردن اور اومان اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا تو دماغ پاغل نہیں ہوا کہ اس کی ایر فورس جو ہے وہ اسرائیل پہ حملے کرے گی یا ایران کے کہنے پہ اب وہ کوئی اختام کریں گے ظاہرہ ان کا اپنا ملک تباہ ہو رہا ہے وہاں کوئی چھتی تو ملیشیہ جو آپس میں لڑ رہی ہیں اور ایران نے حالانکہ بہت ان کی مدد کی ہے اور آپ یہ بات دیکھیں کہ وہاں پہ روس کا کردار جو آپ کو عجیب و غریب الگ نظر آئے گا ایران کا جو الگ نظر آئے گا لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ شام شام نے اتنی لمبی جنگ لڑ رہی ہے کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا جو سروائیول ہے وہ عرب بلاک کے ساتھ ہے وہ عجم والے بلاک کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ صرف شیعہ ہونا کافی نہیں ہے اچھا اب یہ بات بڑے مصدقہ ذرائع سے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا یہ کووٹ اپریشن کریں گے اس کے ایران کے خلاف اس پہ اسرائیل کے ٹی وی تھرٹین نے پروگرام کیا ہے جس میں بتایا کہ یہ تیپ آ چکا ہے کہ آپ انہوں نے یہ شروع کر دنیا جو کچھ ناظرین اکرام ایران نے کیا ہے انہوں نے اپنے میزائلوں کا روح کر دیا ہے جتنے بھی ان کے پاس میزائل ہیں اس کی طرف اسرائیل کی طرف ان کے ڈرونز تھی آ رہے ہیں اور وہ پریشن گلف میں جو یہ امریکن جہاز آ رہا ہے اس کے لیے انہوں نے بھی اپنے میزائل فٹ کر دیا ہے اپنے ڈرون بھی حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں اور وہ بالکل حملے کی پوزیشن میں میں ایک جانگ والا سمہ بنا ہوا ہے میں ایک پاکستانی کی حصیت سے پاکستان کے لیے پریشان ہوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت ہماری صورت آل دیکھئے یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی فوج جو ہے نا وہ بہت بری طرح انگیج ہے اس ملک کے اندر ایک سازش کے تیارت دوبارہ یہ یہ فسادات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں ان کے دہشتگردی کو ہوا دی جا رہی ہے روز ایک دو واقعات ہونے ہیں اور فوج اس میں انگیج ہے دوسری طرف انڈیا کے طرف سے ہم پہ بہت پریشن بڑھ رہا ہے ایلو سی پہ دباؤ بہت بڑھ رہا ہے قریباً روزانہ ہی وہاں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں جبکہ چین والا جو ماز ہے وہ برفباری کی وجہ سے تھنڈا پڑ گیا اب تھوڑا سانا انڈیا ادھر آنکھیں ہمیں دکھا رہا ہے اور یہ یاد دیکھیں کہ انڈیا اسرائیل اور امریکن سٹیٹیجک پارٹنر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے بھی انہوں نے ایران پہ کوئی ایسی ایکسپیڈیشن کا فیصلہ کیا تھا تو پاکستان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بروچستان میں آپ اڈے دیں کہ ایران کی دہشتگردی کے خلاف تو پاکستان نے اس کو انقار کر دیا تھا اور یہ بہت بڑا پریشر تھا اس پہ نوازشیف گورنمنٹ پہ اور پھر امران گورنمنٹ پہ اب صورتحال یہ ہے جناب والا کہ بیس جنوری کو اس نے اوث لینی ہے جو بائیڈن نے اور بیس جنوری سے پہلے پہلے اسرائیل جو ہے وہ کو بڑا کام کرنا چاہتا ہے دن کتنے رہے گا اس دوران اور آج کل کی لڑائی کر دو آگے تھا یہ تو منٹوں میں ریزلٹ دینے ہوئی لڑائیاں ہوتی ہیں آج کل پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے نائن الیون پہ امریکہ کی مدد کر کے جو زخم کھائے ہیں اور جو زلط کمائی ہے اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان جو ہے وہ اس سرسلے میں کوئی زیادہ سرگرمی دکھائے یا ان کا سٹریٹیجک پارٹنر بنے کی کوشش کرے اب امریکن جو ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے دنیا کے بات چھے ہیں مالک ہیں اور اسرائیل اور امریکن مل کے دو چار قرارداتیں لے آئیں گے یو اینو کی ہمیں پبند کر دیں گے جس طرح انہوں پہلے ہمیں کیا تھا آپ بتا ہے نا نائن الیون کے بعد انہوں نے یہ سارا کام تو سلامتی کونسل کے ذکر آیا تھا تو بنائی انہوں نے اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں سے دو چار قرارداتیں پاس کرائیں گے اور اندر ہم پہ دباؤ بڑھائیں گے کریں گے لیکن مجھے اس بات کا پک کا یقین ہے کہ جنب باجوہ جس بندے کا نام ہے نا یہ اس طرح ان کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے ہرگز ہرگز پاکستان ان کو اڈے نہیں دے گا اور یہ اس بات کا عظم پاکستان نے کیا ہوئے کہ نہ تو پاکستان سرزمین جو ہے نا ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور چین کی طرف سے اس زمانت ہے ہمیں کہ ایران کے سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی دیکھئے جس طرح ماضی میں ایران کے سرزمین پاکستان خلاف استعمال ہوئی ہیں کلبوشن جیسے کریکٹر یہاں پہ آتے رہے ہیں وہاں سے آپریٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے جس طرح افغانستان کو انڈیا نے ہمارے خلاف استعمال کیا تھا اس طرح ایران کو نہیں کیا تھا لیکن اب ہمارے دمیان آگیا چین اور چین کی وہاں پہ چار سو بلین کی سرمایہ کاری ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اور وہ اس وقت پورا منٹور بنا ہوئے اس کا اس نے بیٹھ کے نکلوایا یہاں سے پہلے انڈیا کو اس کے بعد اس نے بیٹھ کے دوسرے معاملات ہے کروائے ہیں اب وہ پاکستان اور اس کو لہ رہا ہے نزدیک اب وہ اس کا سی پی سی کا اس کو پارٹنر بنا رہا ہے سی پیک کا پارٹنر بنا رہا ہے اس کو ایران کو اور پاکستان کو وہ زمانہ دے رہا ہے کہ کم ان کم ایران کی طرف سے کچھ رہی ہوگا جواز ذریف کا حالیہ دورہ پاکستان اسی سے زیادہ کی کڑی تھی اور اس میں بڑی ساری ڈیورپمنٹس کا اعلان کیا گیا ہمارے سامنے آئے ہیں پاکستان یہ نئے تجارت کی راستے کھلنے ہیں کہ دو نئی منڈیاں قائم پاکستان کو سستہ ایرانی تیل ملے گا اور ادھار ملے گا یا مفت ملے گا یا مجھے نہیں پتا لیکن ملے گا ضرور کیونکہ اس کی پیچھے چینہ کی زمانت ہے آپ دیکھئے یہ جو ہمارے والا ایریا نا اس کو تو چینہ اپنے مفادات بھی دیکھے گا اپنی مستوبل کی منصوبہ بندی بھی دیکھے گا اور اس نے ایک ہی وقت میں امریکہ اسرائیل اور انڈیا کو فیز بھی کرنا ہے اور دوسری اب ایک اور بات ہے آپ اس بات کا بات ہے کہ چینہ اور اسرائیل کے تو بہت گروس ٹائز ہیں کئی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں تو اس لئے اسرائیل اس معاملے میں چینہ کے معاملے میں اس طرح کھول کے سامنے نہیں آئے گا جس طرح میں مطلب یہ اس معاملے میں یا کسی اور معاملے میں یا پاکستان کے خلاف آ سکتا ہے کر سکتا ہے ان حالات میں اس صورتحان میں یاد رکھئے اگر پاکستان میں کسی نے یہ مہم چلانے کی کوشش کی نا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو تو یہ کرو تو وہ کرو تو او پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے برابر ہوگی خدا راہ اس بک بک کو بند کروا دیں اس کی کوئی ضرورت نیابی اس صورتح جو بنی ہے مجھے نہیں پتا میں تاریخ کا طالب مجھے اس بات کا پتا ہے کہ دوسر پہلی اور دوسری جنگلے میں چھوٹی سی غلطی سے ایک معمولی سے ایک بندے کی قطل سے شروع ہوئی تھی اور یہاں تو انہوں نے قاسم سلیمانی کے بعد سے ان کے بڑے بڑے اہم لوگوں کو مارے آپ سے موسم زادے کی بات تو نہیں انہوں نے تو درجنوں جو ان کے سائنٹسٹ ہیں ایران کے وہ مارے ہیں اسرائیل نے تو ایران جو ہے وہ بڑے بڑے ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ بڑے بطر پرس لوگ ہیں وہ بڑے ایگویسٹ لوگ ہیں وہ اس کا بدلہ لیں گے جس سطح پر بھی لے سکتے ہیں لیں گے انہوں وہ اس طرح بہت زیادہ مسئلتوں کا شکار نہیں ہوں گے اور ان کی صورت آلی یہی ہے وہ تو مارو یا مار جاؤ والی پوزیشنل پر آگے اور یہ چاہتا ہے اس کو اعتبار نہیں ہے نیتن یاہو کو اس پہ ڈیموکریٹس پہ حالانکہ جو بڑے ٹریڈیشنل کی جورت نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کے آگے کھڑا ہو سکے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بیس جنوری سے پہلے پہلے انہوں ایران کے ساتھ کوئی ایسا کام کروا دے کہ جو بائیڈن کے پاس اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہی باقی نہ رہے کہ وہ جی اوبامہ والا جو جاتو تھا جو ان کا اپیکٹ ہوا تھا اس کو دوبارہ رینیو کر سکے یا ایران کو کوئی رہتے دے سکے اور اس مولے میں سعودی عرب امارات اور یہ ٹولا بھی ان کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہوا ہے اس مرحلے پہ پاکستان پر بہت بڑا اسحاب شکن دباؤ ہے اور پاکستانی فوج کی جنرلوں کا بہت بڑا انتخاب ہے میرا دل گوائی دیتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری فوجی کی عادت اور سیاسی کی عادت مل کر کچھ اہم فیصلے کرے گی اور بڑے انقلابی فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے ورنہ ہمارا ہم نہ یہ اس کو یہ جو دو سنڈ ہوتے ہیں ان کی لڑائی میں گھاس تباہ ہو جاتی ہے بس یہ بات یاد رکھیں درخواست ہے جمعے کے ساتھ جانئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا شکریہ